السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ریسیپی میں میں آپ کو سکھاؤں گی پانی سے کیک بنانا بینہ انڈوں کے جی ہاں ویورز بلکل آج کا کیک میں بناؤں گی پانی کے ساتھ اور صرف اور صرف آئل کے ساتھ تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو اس ریسیپی کیلئے سب سے پہلے میں ایک باول میں ہنڈرڈ گرام میدائیڈ کروں گی یہاں پر میں دو بینٹو کیک کی ریسیپی آپ کو بتا رہی ہوں اس سے آپ ون پاؤنڈ ایزیلی کیک بھی بنا سکتے ہیں اچھا ہنڈرڈ گرام میدائیڈ کرنے کے بعد اب اس میں میں سیونٹی فائف گرامز پاوڈر شگر ایڈ کروں گی نورمل چینی ہے گرینڈر میں پیس کر اسے پاوڈر فارم میں کر دیا ہے اب ٹو ٹیبل اسپون میں اس میں کون فلور ایڈ کر لوں گی گرامز میں یہ بارہ گرام ہے اب اس میں میں ٹو ٹی اسپون بیکنگ پاوڈر کا ایڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں ون ٹیبل اسپون بھی بیکنگ پاوڈر ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں یہاں پر ٹو ٹی اسپون بیکنگ پاوڈر کا ایڈ کروں گی ساتھی ساتھ آپ گرامز بھی دیکھتے جائیں اور یہاں پر میں ہاف ٹی اسپون ونیلہ پاوڈر ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس ونیلہ پاوڈر نہیں ہے تو آپ ونیلہ ایسنس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ملک پاوڈر میں اس میں ایوری ڈے کا یوز کروں گی جو چھوٹے ساشے میں آتا ہے اور گرام میں یہ 15 گرام ہے تو اس میں میں ایک ہی پیکٹ ایڈ کر لوں گی جو کہ 15 گرام کے برابر ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی ملک پاوڈر کسی بھی برانٹ کا یوز کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ مزید انہینس ہو جائے گا اگر آپ ملک پاوڈر ایڈ نہیں کریں گے تو آپ اسے پانی کے بجائے دودھ کے ساتھ ہی بنا لیں تب بھی آپ کا کیک بہت ہی اچھا بن جائے گا تو سب سے ایمپورٹن جو یہاں پر ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی ایم ایس پاوڈر تو فرنس یہ وہ پاوڈر ہے جو بیکریز والے بھی اپنے کیک میں یوز کرتے ہیں یہ کیک کو اچھے سے رائز کرتا ہے اور یہ تمام انگریڈینٹ کو آپس میں اچھے سے ملا کر جوڑ کر رکھ دیتا ہے کیونکہ اس کا کام اسٹیبلائزر کا بھی کام ہوتا ہے تو یہاں پر میں ہاف ٹیبل سپون جی ایم ایس پاوڈر ایڈ کر دوں گی یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہاف ٹیبل سپون میجرنگ والے سپون ہے تو میں اسی کی ساتھ ہاف ٹیبل سپون اس میں جی ایم ایس پاوڈر ایڈ کر چکی اب سب سے ایمپورٹنٹ میتھڈ ہے اسے چھاننا تو جب بھی آپ یہ پرمیس منائیں تو تقریباً تین سے چار مرتبہ اسے اچھے سے چھان لیں کیونکہ جتنا آپ اسے چھانیں گے اتنا ہی یہ ایری ہوگا اور آپ کا کیک بہت اچھے سے بیک ہوگا اور اچھے سے رائز ہوگا ٹھیک ہے تو دو مرتبہ میں نے اسے چھان لیا ہے اب میں اگین تیسری مرتبہ اسے چھان لوں گی جتنا میں نے یہاں پر پریمکس بنایا ہے اتنے پریمکس میں آپ آرام سے سکس انچ کے مالڈ میں ایک پاؤنڈ کا کیک بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو بینٹو کیکس بنایا تھے تقریباً بینٹو کیک بھی 250 گرام سے 300 گرام تک آئسنگ کے بعد بن جاتی ہے تو دو بینٹو کیکس میں نے اس پریمکس سے بنایا تھے ایک بینٹو ٹین میں اور دوسرا میں نے 6 انچ کے مالڈ میں دونوں میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے پاس بینٹو کیک کا مالڈ نہیں ہے تو آپ سیکنڈ میتھرڈ اسے یوز کر سکتے ہیں بہت ایزیلی بن جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آگے میں آپ کو چل کر یہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کیجئے اس ریسیپی کو آپ اچھی لگے آپ کو اگر میری ریسیپی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا تو ویورز دو سو پندرہ گرام کے قریب میرا یہ پریمکس بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر میرے پاس 6 انچ کا اور 3 بائی 3 انچ کا بینٹو مولڈ ہے اب میں ان دونوں کو اچھے سے پہلے سی میں نے گریس کر لیا ہے سائیڈ میں رکھ دوں گی ان دونوں کی ہی ساتھ میں آپ کو بینٹو کیج بنانا سکھاؤں گی تو ایک گلاس میں نے پانی لے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون میں اس میں آئل ایڈ کر دوں گی پریمکس میں 2 ٹیبل اسپون سریپ میں آئل ایڈ کر لیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا اسے مکس کر دینے کے بعد اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اچھا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور ایک وزکر کی مدد سے اسے گھمانا ہے خیال رائے بیوورز آپ نے پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا ہی کر کے ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ آپ نے سارا پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کا بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ وارڈری ہو گیا رنی کنسسٹینسی میں ہو گیا تب بھی آپ کا کیک اچھے سے بیک نہیں ہوگا تو مجھے تو آئیڈیا ہے لیکن اگر آپ بیگنرز ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ایڈ کریں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کنسسٹینسی چیک کیجئے کتنی اچھی بلکل ایسی کنسسٹینسی آپ نے بھی رکھنی ہے اب میں آگین آپ کو بیٹر گرام میں بھی گرام کر کے بتاؤں گی تقریباً ہنڈرڈ گرام بینٹو کیک کیلئے آپ ہنڈرڈ گرام بینٹو پین میں ایڈ کر لیں بیٹر تو یہاں تو رہا زیادہ ہو گیا مجھ سے خیر کوئی بات نہیں پانچ چھ گرام زیادہ بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے اتنا لیکن ہنڈرڈ گرام سے ہی آپ کا اچھا سا بینٹو کیک بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اب میں نے سیکنڈ مور لے لیا باقی کا جتنا بیٹر رہتا تھا وہ تمام میں نے اس میں پور کر لیا ہے تقریباً 165 کے قریب 170 کے قریب یہ بیٹر ہمارا بنا تھا کیونکہ وہ پین تھوڑا سا بڑا ہے اب اسے میں نے بیک کر لیا تھا پتیلی میں پری ہیٹڈ پتیلی میں تقریباً 45 منٹ کے اندر ایزیلی یہ کیک بیک ہو جاتے ہیں بٹر پیپر کو ریموو کر دوں گی آپ کے پاس کوئی سا بھی 3x3 کا جار کا ڈککن ہو یا کوئی کٹر ہو آپ اسے اس کیک کو کٹ کر سکتے ہیں تو ایک پیس میں نے کیک کا نکال دیا ہے ایک لیئر اب دوسرا لیئر بھی میں اسی بینٹو کیک کے ہی مالٹ سے نکال لوں گی اس کیک کے میں نے تین لیئرز بنائے تھے اور اس دوسرے والے کیک کے میں نے 2 لیئرز بنائے تھے دوسرا لیئر بھی ہمارا ہو گیا اب تیسرا جو ہے میں اسکریٹ سے بنا دوں گی تو بیورز بلکل ایزی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں تین لیئرز ایسے بناوں گی اور دو لیئرز میں نے بینٹو کیک کے الگ سے بنا لیا ہے اب ان کی آئسنگ کرتی ہوں تو ان کی آئسنگ کے لیئے میں نے ویپ کر لی ہے بہت اچھے سے ویپ ہو گئی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ باول کو اڑٹنے سے بھی کریم نہیں گر رہی بہت اچھے سے سٹیف پیکس ہوئے ہیں ان کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ویپنگ کریم کی بھی ریسیپی شیئر کروں کہ سٹیف پیک بنانے کا کیا راز ہے تو مجھے کامنٹ میں بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو پہلی لیئر رکھنے کے بعد اسے اچھے سے کریم لگا لوں گی بہت زیادہ کریم اس میں آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑی سی بھی کریم اس میں لگا سکتے ہیں اس کیک کو میں نے اسٹروبیری سیرپ کے ساتھ بنایا تھا کیک کے ساتھ اندر میں نے کریم کے ساتھ اسٹروبیری سیرپ بھی لگائی تھی مگر وہ ویڈیو مجھ سے میس ہو گئی ہے بن نہیں پائی ریکارڈ نہیں بھی خیر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں آپ اسٹروبیری سیرپ کے ہی ساتھ میں سے ڈریپنگ والا ایفیکٹ دے دوں گی جسے کیک بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے اچھا ویورز بینٹو کیکس جو ہیں ان کو اتنا زیادہ سمودھ کرنا ضروری نہیں ہے بہت چھوٹی چھوٹی سے کیک ہوتے ہیں اس پر آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی بھی پیٹرن جیسا کہ آپ کو پسند دو آپ اس پر بنا سکتے ہیں اب میں پیلٹ نیف اور نیف کی مدد سے ہاتھتے ہاتھتے سے اٹھا کر بیکنگ پیپر پر رکھ دوں گی اور اب اسے میں بینٹو باکس میں شیفٹ کر دوں گی بہت دیہان سے بہت آرام سے آپ نے یہ کام کرنا ہے تک کہ آپ کے ہاتھ سے کیک گرنا جائے اب تھوڑی سی کریم میں میں پنک کلر اٹ کر کے اسے اچھے سے میکس کر دوں گی اب کیک پر میں پیٹرنس والے پیٹرنس بنا دوں گی جسے کیک کا لک بہت زیادہ انہائنس ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائے گا تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر روز میں آپ کے ساتھ نیو نیو ویڈیوز شیئر کرتی رہوں فرینڈز این فیملی کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اب سیکنڈ بیڈو کیک کیلئے میں نے لیئر پر نورملی بس کریم لگا کر تھوڑی سی چوکلیٹ سپیڈ کر لی تھی آپ چاہے تو چوکلیٹ گناچ بھی سپیڈ کر سکتے ہیں یا اپنی مرضی کا کوئی اور فلایور بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سمپلی کریم کے ساتھ بھی اسے ویسے ہی کور کر سکتے ہیں اب پوری کیک کو کور کر لوں گی پیلٹ نیف کی مدد سے پوری کیک کو پہلے کرم کور کر دینے کے بعد اب میں اس کی فائنل آئسنگ کر لوں گی آپ چاہیں تو آپ یہاں پر اس کی فنشنگ اس کرپر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا کیک ہے کہ پیلٹ نیف کے ساتھ بھی اچھے سموذ ہو جائے کریں تو آپ نے نیف کو بار بار کلین کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فنشنگ ہے وہ بہت اچھے سے آتی ہے تو ویورز اس کیک کو اپ میں پرپل شیڈ کے ساتھ بناوں گی تھوڑا سا پرپل کلر لے کر ایڈ کر لوں گی میں کریم میں جو کریم پر لگا دی ہے پیلٹ نیف کی مدد سے اچھے سی 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 کر لوں گی تک اچھا سا پرپل ایف 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 پر اسی پیلٹ نیف کی مدد سے میں تھوڑی تھوڑی کریم لے کر چاروں طرف کورنر پر لگا دوں گی تو کیک ہمارا ریڈی ہے اسے بھی میں بینٹو باکس میں رکھ دوں گی اب کی فائنل جو ٹچنگ ہے میں نے میں اس میں چوکلیٹ لگا دی ہیں اور تھوڑا سا گولڈن کلر کے ساتھ میں دونوں کیک میں ایک ٹچنگ دے دوں گی اور مزید زیادہ اس کا خوبصورت آئے تو اگر کی ڈیزائن سب کو اچھ لگے ہو میری مہنت اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے فرانس این فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہر روز میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ رہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس اور آل پر کر دیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ